اور دوستوں کیا حال چال یہ زندہ ہے ہاں معلوم ہے میں نے کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں بنائی ہے اس کا مین ریجن یہ ہے کہ میں بھیجی تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آلچی تھا کیونکہ میرا کافی لیجی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا تو ان کی ہوا میرے کو بھی لگ گئی تھی اب میں نے کافی حد تک ان لوگوں کی کمپنی چھوٹ دی ہے اب میرے اندر فیڈ سے یہ کام کرنے کا جوست جھا گیا ہے تب ہی تو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یہ بھی مین ریجن نہیں تھا میرے ویڈیو بنانے کا جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تو چلو یار آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹریلر اور میوزک کو دیکھ کر کون بلیچ فین اپنی ایکسائٹمنٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے یہ ٹریلر بلیچ فینس کے لیے میریکل سے کم نہیں تھا کیونکہ فینس نے بلیچ کے ریٹن کے لیے نو سال کا ویٹ کیا ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی لمبا سمیہ تھا 2022 اینڈ میں کمیونٹی کے لیے کافی اچھا ہیر ہونے والا ہے اگلے مہینے 9 جنوری کو اٹیک آن ٹائٹن کے فائنل سیزن کا پارٹ ٹو بھی ریلیز ہونے والا ہے جس کے لیے فینس آلڈری ہائپڈ ہیں چینسو مین بھی اگلے سال ریلیز ہونے والا ہے سو سو کائشن کی مووی بھی آنے والی ہے اور نورا کامی سیزن 3 بھی ریلیز ہونے والا ہے سوری سوری میرا مطلب وہ کبھی نہیں ہونے والا ہے اس پینل کو دیکھ کے آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے سال کتنے بڑے اینیمے ریلیز ہونے والے ہیں 2022 سے ہم کچھ نہ ایکسپیکٹ کر کے کم سے کم اچھے اینیمے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک پر بلیچ اینیمے اکٹوبر 2004 سے ایر ہونا چالو ہوا تھا جس ٹائم نروٹو بھی ایر ہوا کرتا تھا بلیچ کو اس ٹائم بیگ 3 میں بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا بلیچ 2012 تک چلا اس کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوا جو لگ بگ ہر اچھے اینیمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اسٹوڈیو نے کچھ پرسنل ریزن کے قارن اسے کینسل کر دیا بٹ بلیچ اینیمے کا فائنل آرک ایڈاپٹ نہیں ہو پایا تھا یہ آرک مانگا کے اندر 200 سے زیادہ چپٹرز کا ہے اور کافی بڑا ہے اس آرک کو کور کرنے میں کم سے کم 50 سے 60 اپیسوڈ تو لگے گئی اگر فلر اپیسوڈ نہیں ہوئے تو بڑنا آپ کو پتا ہی ہے بلیچ اینیمے میں کتنے فلر اپیسوڈ ہوا کرتے تھے کبھی کبھی تو مجھے فلر اپیسوڈ مین اپیسوڈ سے زیادہ اچھے لگتے تھے میں نے بلیچ کی مانگا پوری پڑی ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ آرکتنے سپریسے سے بڑا ہوا ہے میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آگ دیکھتے ٹائم بلیچ فینس کا رییکشن کچھ ایسا ہونے والا ہے اب رہی بات اینیمیشن کی تو اس کو سٹوڈیو پیروٹی اینیمیٹ کر رہا ہے پہلے بھی بلیچ کو اسی اینیمیشن سٹوڈیو نے اینیمیٹ کیا تھا تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پہلے اس کے اینیمیشن کیسے تھے بھر ٹریلر میں اینیمیشن سٹائل پہلے سے کافی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اب یہ تو اینیمے کے ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس کا اینیمیشن سٹائل فینس کو لبا پتا ہے یا نہیں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اٹیک اون ٹائٹن فائنل سیزن کے لے کر فینس کا کتنا مشٹریہ سن رہا تھا میں تو بلیچ اینیمی کے ریٹن کو لے کر بہت ایکسائیٹڈ ہوں اتنا ویڈ جو کیا ہے آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو یار اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تھا جیسا میں نے ویڈیو کے شروعات میں وعدہ کیا تھا میں ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا تھا تو یار آج کے لئے بس اتنا ہی سب سے پہلے میں ان لوگوں کو تھینکیو بولنا چاہوں گا جنہوں نے میرے چینل کو ڈیڈ ہونے کے باوجود بھی سبسکرائب کیا ان کو پتا تھا کہ جناور نے کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں بنائی ہے میں نے تو کافی ٹائم پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اب میں یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں بناوں گا پر چینل کے ڈیڈ رہنے کے بعد بھی ان لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا جس سے میرے کو دوبارہ سے ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا رہا تو ہم اب ونکے تک پہنسنے والے ہیں تو فٹا فٹ سے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں